آمدن سے زائد اساسوں کے الزامات پر نیب کی تحویل میں رہنے والے سینئر صوبائی وزیر پنجاب عبدالعلم خان ایک بار پھر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات کی ضد میں آگئے ہیں وفاقی دار الحکومت کے ترقیاتی ادارے سی ڈی اے نے پنجاب کے سینئر وزیر کی طرف سے سرکاری ارازی پر تجاوزات قائم کرنے کے مصادقہ ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمان کرا دی ہے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے کرپشن بدنوانی ٹیک سیوری اکربا پروری سمیت مختلف سکینڈلز کے سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے قپتان کے وسیع مکرم پلس عثمان بزار قریبی ساتھی جہانگیر ترین کے بعد اب عبدالعلم خان پر بھی سرکاری زمینوں پر قبضے کی تصدیق ہو گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں سی ڈی اے کی طرف سے پیش کردہ ایک ریپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ پنجاب میں سینئر وزیر عبدالعلم خان نے اپنی پارٹ ویو ہاؤسنگ سائٹی کو قریبی روڈ سے منسلک کرنے کے لیے سرکاری ارازی پر تجاوزات قائم کی سات ماہ کی تقریب سے جمع کرائی گئی وفاقی ترقیاتی ادارے کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہاؤسنگ ڈیویلپر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس زمین کے لیے ایک سڑک کی تعمیر کی تھی جو اس مقصد کے لیے مختص کی گئی تھی تاہم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیویلپر سی ڈی اے زمین اور پاجر کی ارازی کے درمیان خلاق مالک نہیں تھے جبکہ سی ڈی اے کی طرف سے صرف قریب کے لیے سامنے آنے والا تصوراتی منصوبہ منظور شدہ لے آؤٹ نہیں تھا سی ڈی اے نے علیم خان کو مائی سن دوہزار اٹھارہ میں سڑک تعمیر کرنے کی اجازت دینے کی اپنی غلطی کا اطراف کیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ نو مائی سن دوہزار اٹھارہ کے سی ڈی اے بورڈ کے اس فیصلے نے ڈیویلپر کو اجازت نامے کی شرائط کی ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علیم خان کی تعمیرات اور مرکزی سڑک کے درمیان کوئی رسائی سڑک نہیں تھی جو این او سی کے لیے ضروری ہے تاہم سی ڈی اے نے سڑک کو تعمیر کرنے کی اجازت دی جس کے نتیجے میں وہ این او سی کے لیے اہل بن سکے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر سی ڈی اے نے اپنی زمین تک رسائی کی اجازت نہ دی ہوتی اور تصوراتی منصوبے کو حقیقی سڑک کے طور پر اپناتے تو یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی انہیں این او سی جاری کیا جا سکتا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے خلاف زمینوں پر مواجینہ قبضے سے مطالق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ عبدالعلم خان کی سوسائیٹی کے خلاف اس عدالت کے سامنے روز درخواستیں آ رہی ہیں اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ بعدی ان نظر میں سیڈیے نے اپنی زمین کو ہتھیانے کا خود علیم خان کی سوسائیٹی کو اختیار دے رکھا تھا سیڈیے اور چیف کمیشنر جواب دیں کہ کس قانون کے تحت یہ اختیار ایک پرائیوٹ شخص کو دیا گیا چیف کمیشنر اسلامباد بتائیں کہ کیسے ایک پرائیوٹ سوسائیٹی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی گئی چیف کمیشنر اسلامباد اپنا نمائندہ مقرر کریں جو اس عدالت میں پیش ہو کر جواب دے واضح رہے کہ نومبر سن 2019 میں اس معاملے پر ہونے والے ابتدائی سماعت میں اسلامباد ہائی کوٹ نے سیڈیے سے کہا تھا کہ وہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کو حاصل شدہ آرازی کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی اجازت کو جواز بنائے اور اس عدالت کو مطمئن کرے کہ ایسا خیص نہیں جسے تحقیقات کے لیے نیپ کے حوالے کیا جائے یاد رہے کہ اس سے قبل عدالت نے دسمبر سن 2017 میں پارک پیو ہاؤزنگ سائٹی کے درخواست خارج کر دی تھی جس میں سیڈیے کو این او سی جاری کرنے کی ہدایت کرنے کی استعدا کی گئی تھی خیال رہے کہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کو چیف فروری سن 2019 کو نیپ آفیس میں مبجنہ طور پر آمدن سزائز اساسے رکھنے اور اختیارات کے نجاز استعمال کے الزامات میں نیپ آفیس پیشی کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا عبدالعلم خان پنجاب قابینہ میں سینئر وزیر کے عہدے پر فائز تھے اور بلدیات کے محکمے کا قلمدان بھی ان کے پاس تھا علیم خان نے گرفتاری کے بعد فوری استیفہ دے دیا تھا ابتدائی تفتیش مکمل ہونے کے بعد مارچ میں انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر کوڑ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا تھا جبکہ پندرہ مئی کلوہ رہائی کورٹ نے علیم خان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں دس دس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کروانے پر رہائی کا حکم دیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا